عزیز طلبہ طالبات اب کلاس علیہ ون تھا السلام علیکم آج کا ہمارا دوسرا لسن ہے نسابی کتاب سے پیج نمبر ہے یہ 192 جہاں بیٹے 192 پر ہمارا دوسرا لسن ہے شیخ العالم کا کلام ہی یعنی کا ایک اور شرک یا شلوک تو اس شرک کا نام ہے دنیا کی بیس سباتی دنیا کی بیس سباتی جو وضاحت دی ہیں سمجھایا ہے انسان کو سمجھایا ہے انسانیت کو شیخ صاحب نے شیخ العالم صاحب نے دنیا کی ناپائداری کے بارے میں تو اس میں انہوں نے دیئے ہیں دو ان کے آئے ہیں دو شرک ہماری اس نسابی کتاب میں تو اس لسن میں ہم دنیا کی بیس سباتی کا پہلا والا شرک شرک یا شلوک نمبر ون ہم وضاحت کرنے جا رہے ہیں جہاں بیٹھے یہ نمبر ون شلوک جو ہے یہ ہے ایک گڑی آنے کی ہے اور ایک گڑی جانے کی ہے اوڑنا یہاں کھاک ہی ہے اور بیچھونا بھی کھاک ہے کر لیا تعمیر دونے یہاں بہت اونچا مکان کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑنا ہے کس لیے فرماتے ہیں اس شلوک میں شیخ العالم صاحب یہاں اس دنیا میں دنیا کی بیس سباتی یہ دنیا فانی ہے ہر کوئی چیز یہاں کا فنہ ہونے والا ہے کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے رہنے والی اگر ہے تو وہ ہے عبدی زندگی آخرت کی زندگی تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے فکر کرنی چاہیے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں عبدی زندگی کو تو فرماتے ہیں اس شلوک میں شیخ العالم صاحب ایک گڑی آنے کی ہے اور ایک گڑی جانے کی ہے یہاں اس دنیا میں ہر انسان کے لئے ایک گڑی آنے کی مقرر ہے یعنی ایک وقت مقرر وقت پر انسان یہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ کے حکم سے اور ایک گڑی جانے کی ہے اور پھر مقرر وقت پر وہ یہاں اس دنیا سے جاتا بھی ہے یہ وقت ہے اس کا معین مقرر ہے اس کا وقت آنے کا اور جانے کا ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز یہاں نہیں ہے اوڑنا یا کھا کہی ہے اور بچھونا بھی کھا کہی ہے تو یہاں اس دنیا کا اوڑنا یا بچھونا ہم مٹی پر ہی بیٹھتے ہیں اور مٹی ہی اوڑتے ہیں اس دنیا میں جب ہم جاتے ہیں اس دنیا سے تو نیچے بھی ہوتی ہے مٹی اور اوپر بھی انسان یا اسمایت کے مٹی ہی ہوتی ہے اوڑنا اور بچھونا اس دنیا کا مٹی ہی ہے یہاں یہ جو ہم اشرت کی فکر کرتے ہیں اشرت کی طرف دیان دیتے ہیں تو یہ ہمیشہ ساتھ لینے والی کوئی چیز نہیں ہے تو اگر جانا ہے تو صرف اور صرف کفن لے کے مٹی میں ہی جانا ہے نیچے بھی مٹی ہی ہوتی ہے اور اوپر بھی مٹی ہی ہوتی ہے یعنی اوڑنا بھی مٹی ہی ہوتی ہے اور بچھونا بھی مٹی ہی ہم مٹی سے ہی آئے ہیں مٹی سے ہی بنے ہیں انسان تو بنا ہے مٹی سے ہی مٹی سے ہی ہم آئے ہیں بنے ہیں اور مٹی میں ہی جانا ہے اس لیے اے انسان کر لیا تعمیر تو نے یا بہت اونچہ مکان جو آپ یہاں اس دنیا میں اس زمین پر اونچے اونچے مکان تعمیر کر رہے ہیں بلند بلند امارتیں تعمیر کر رہے ہیں یا بلند باقی اشرت کا سامان مہیا کر لیتے ہیں اسی کی صرف اور صرف دنیایوی فکر میں رہتے ہیں اس دنیا میں کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑنا ہے کس لیے کل جب آپ اپنے وقت پر اپنے مقرر وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے مر جانا ہے اس دنیا سے جب آپ کو موت آئے گی تو پھر یہ کس لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں یہاں یہ کس کام کا ہے یہاں دنیا میں یہ کسی کام کا نہیں ہے اس لیے انسان فکر کر فکر کر اپنی ابری زندگی کی اصلی زندگی کی اس زندگی کی عیش آرام کی یعنی نیک کاموں کی عیش آرام ملے گا وہاں اسی انسان کو جس نے یہاں پہ کچھ نیک کیا ہوگا اچھا کیا ہوگا اللہ کی عبادت کی ہوگی باقی اللہ کے بندوں کے لیے کچھ راحت پہنچائی ہے صرف اپنی راحت سے وہاں راحت نہیں پہنچے گی راحت اگر پہنچے گی تو کسی گریب کو کسی محتاج کو کسی حاجت روائی کرنے سے کوئی مدد کرنے سے یا کسی کسی کو خوش کرنے سے محتاج کو خوش کرنے سے یہاں پہ جو کچھ انسان کر لیتا ہے تو وہاں عبدی زندگی میں اصلی زندگی میں حقیقی زندگی میں آرام ملتا ہے وہاں انسان کو آسائش ملتی ہے تو اس لیے انسان یہاں کے یہ اڑنے بچھونے یا یہاں یہ اونچے اونچے مکان یا یہاں کے ایش اشرت ہر طرح طرح کے ایش اشرت یہ کسی کام نہیں ہے بلکہ یہ تو سب کچھ یہاں ہی چھوڑنا ہے اور وہاں صرف اور صرف اکیلے جانا ہے اپنی عمل لے کے تو وہی وہاں کام آئے گی باقی اس لیے سن میں اتنا ہی اللہ نے بارم سلام بارم